اکبال قلندر الہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت حافظِ ناموسِ زن مرد آزمہ مرد آفری ہے یہی بہتر کے الہیات میں الجرہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجرہے مسترک ہو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاجِ خان کاہی میں اسے اس میں کہ شک کے موقع ہے اگلیسی نظام پختتر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے خیام عارض اول تو پیدا ہو نہیں سکسی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پہہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملنا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانِ جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مردِ مسلمہ پہ حرام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغے بینیام اللہ و محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حاملِ قرآن نہیں اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بلایا اس نے نظم کا نام رکھا ابلیس کی مجلی سے شورا اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں کو بلا کر کہا اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ حضور کی امت حضور کے قرآن جو حضور لے کر آئے حضور پر نازل ہوا اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا یہ قرآن کے نام پہ ختم بھی پڑھتے ہیں بریانی بھی کھاتے ہیں یہ قرآن کے نام پہ حلوے بھی کھاتے ہیں یا قرآن پر نام پر جمعیراتیں بھی کھاتے ہیں کلخانیاں بھی کھاتے ہیں چالیسویں بھی کھاتے ہیں قرآن کے نام پر محفل حسن کی رات کرا کے پیسے بھی کماتے ہیں مدرسے بھی بناتے ہیں قرآن کے نام پر پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ جب قرآن کی عزت کی بات آئے کوئی بولتا نہیں ہے جب قرآن پر حملے ہوں قرآن نعوذ باللہ جلایا جائے جڑا مالا میں واقع ہوا اوپر سے لے کے نیچے تک سارے درباری ملنہ بھی درباری بھی سارے آئی جی پجاب بھی وزیر بھی سارے پٹھے ہو کر چلے گئے ان کو درد ہوا جی وہ جی چرچ جل گئی وہ جی گھر جل گئے اس چرچ سے پہلے اس گھر سے پہلے وہاں رسول اللہ کی غصتاقی بھی ہوئی قرآن بھی جلایا گیا اس کا کسی کو بھی درد نہیں ہوئی جو رب زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ قلیصہ نواز سے مشرق میں اگر جن شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر اکبال کہتے ہیں اگر وہ تحشت کرتی ہے تو برما کی بیٹیوں کے جو پستان کارزل کباب بنا کر کھائے جا رہے ہیں وہ تحشت کرتی نہیں ہے جو جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں ان نوجوانوں کو شہید کیا گیا کیا وہ تحشت کرتی نہیں ہے جو فیض آباد میں ایک معاملہ ہوا ختم نبوت پر نوجوان چہید ہوئے کیا وہ تحشت کرتی نہیں ہے جو وزیر آباد جاتے ہوئے معاملہ ہوا وہاں ہمارے جو انوانوں نے لب لائے کیا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کیا وہ تحشت کرتی نہیں ہے جو وہاں ہریبور کے اندر سرکار کیا منمرحبہ دلدار کیا منمرحبہ کے نعرے لگا رہے تھے ان کو گولی مار دی گئی اکمال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخِ قلیصہ نواز سے وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنڈوں سے ان کے عالا کاروں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہاں تو تم فتوے دے رہے ہو کہ یہ تحشت کرتی ہوئی ہے جنہ والا میں جو وہاں ہوا ہے کشمیر کے اندر کیا وہ تحشت کرتی نہیں ہے باطل کی فالو پر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر علامہ اکبال کہتے ہیں مسلمان باطل کی حفاظت کے لئے کھڑا ہو گیا یہود و نصارہ کے چرچوں کے لئے کھڑا ہو گیا یہاں چرچ کا بجلی کا بل فری ہے سلانہ فانڈ فری ہے گردوارہ مرد چودہ عرب کا بنا کر دیا ان کا بجلی کا بل بھی فری فانڈ بھی فری ہندووں کے مندر بھی فری اور مسجد اس نے بجلی کا بل علیدہ ٹی وی کا ٹیکس علیدہ ریڈیو کا ٹیکس علیدہ پھر اس لئے ایسے زلت نہیں آئی زلیل ایسے نہیں ہو رہے ہم ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں حج کر لیتے ہیں عمرہ پڑھ لیتے ہیں سال میں حج کر آتے ہیں تو ہم نے کوئی دین کو یہ بڑا ہم کندہ دیا ہی کر رہا ہے دین ہماری وجہ سے کر رہا ہے بیس فیصد دین نماز روزہ حج زکاة درود ذکر اذکار گیارویں بارویں کسویں ستائیسویں بیس فیصد دین اس میں ہیں اسی فیصد دین نظام مصطفیٰ میں ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا اسی فیصد دین نظام مصطفیٰ میں ہیں حضور بدر میں کیوں تشریف لے گئے نماز بچانے کے لیے گئے تھے اہد میں حضور روزہ بچانے کے لیے گئے تھے حضور نے مکہ فتح جو کیا تھا بتاؤ وہ حج کے لیے کیا تھا عمرہ کے لیے بدہ کیا تھا میرے آقا و مولانے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بدر میں گئے اہد میں گئے خندق خودی حضور نے مکہ فتح کیا دین کے لیے نظام کے لیے آج نظام کے بھی بات ہی نہیں کرتا ہر کسی کا سوال یہی ہے دین سے تم دو رو تم دین نہیں پڑا قرآن سے تم دو رو تم نے قرآن نہیں پڑا قصور ہمارا تو نہیں ہے تم نے ایک آیات سنی ایہا کنابدو ایہا کنستائین اگر تم سن لیتے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکہم الكافرون تم سن لیتے وعد اللہ اللذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستقلفنہم فی الارض کم استقلفن لذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم اللذین تضالہم ولا یبدلنہم من بارقوں مم امنا یعبدوننی لائشکون نبی شیع ومن کفر آباد ذالک فاولائکہم الفاسقون اگر تم نے بڑا ہوتا یا ایوہ النبی حرد المومنین علا القتال اینکم منکم عشرون اگر تم نے بڑا ہوتا ایک آیت ہے رحمت کی قرآن میں ایک آیت ہے پورے چھتر سجزے تو ہم پیدا ہوں ستائی سکھائی سال ہونے والے ہیں ہر مولوی سے یہی سنتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آیت نہیں ہے دیورفان علاقہ ذکرت ماما بن نمد ربی کا بحادث اس کا بدہ ہی نہیں ہے ان اللہ آشترا من المومنین انفسا منبالا ہم بیننا لهم الجنبی قرآن میں ہے فاقتل المشرقین حیسو وجدتموہم وخضوہم بحصروہم وقودو لہم کل مرصد یہ بھی قرآن میں ہے ملونین آئینما صففو وخضو وقتلو تقتلہ ممالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ولنبلو انکم بشیئی من الخوفی ولجوئی ونقصی منہ اموال ولانفتی وستمرات مبشر استعبرین یہ بھی قرآن میں ہے لیکن ایک رحمت کی آیت لے کر سارے سناتے ہیں پانچ سو آیتیں کے قریب جہاد کی ہیں کوئی سناتا ہی نہیں کیوں جو ہاں علامہ صاحب کو مولوی صاحب کو خود قربانی دینی پڑے گی کھڑا ہونا بڑے گا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑے گی ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑے گی ان کو بات کرنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور نے اپنے ممبر پر بیٹھ کر مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سنایا اور حکمرانی کا طریقہ بھی بتایا کہ حکمران ایسے ہونے چاہیے حکمرانی ایسے کرنی چاہیے عدالت ایسے ہونی چاہیے فیصلے ایسے کرنی چاہیے تجارت ایسے کرنی چاہیے ممبر پر بیٹھ کر بتایا آج کوئی بتانے اللہ نے قرآن میں کہا کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے قرآن بھی سیاستی ہے اللہ کہتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے جو مسلمان قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتے وہ قافر ہیں کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے نا چھتے سپارے میں اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی حکومت جو نافذ نہیں کرتا وہ کون ہے کون کہہ رہے ہیں دوسری نہیں کہہ نا ابھی مولوی صاحبہ آگے فتوہ اللہ آگے سن اللہ کہہ رہے ہیں عمران کی حکومت نافذ کرنے کا رب نے نہیں کہا نواز کی حکومت نافذ کرنے کا اللہ نے نہیں کہا زرداری کی حکومت نافذ کرنے کا اللہ نے نہیں کہا اللہ نے کہا قرآن کی حکومت میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو ظالم ہیں نہیں ہیں ظالم ہیں باول بوری انیورسٹی کے اندر ایک واقعہ او پچ پن سو لڑکیوں کی تسکر ویڈیو بہتر سو ویڈیو ایک بندے کے موبائل سے نکلے وہ میجر ہو اور اس کی گاڑی میں سے آئیس نہیں ملے چرس بھی برامہ دو اسی گرام کسی عام بندے سے مل جائے نا پندنہ بیس سال کی سزا ہے پندنہ بیس سال کی سزا ہے اگر عام اسی سو گرام کسی سے مل جائے اسے اگر دنی کتنی تعداد میں آئیس بھی ملی چارچ بھی ملی مسلمانوں کی بیٹیوں کی ویڈیو میں ملی بیس دن بعد زمانت ہو گئی اور اسلام آباد کے اندر ایک غریب کلفیوں کی ریڈی لگا کر کھڑا اس کو پکڑ لیا تین سال کی سزا پچاس ہزار جرمانہ بیٹو سڑک پہ کھڑا کر کلفی کے بیچ رہے اس لیے بھی زلت ایسے نہیں آئی آئے ہم نے قرآن کو ہم نے دنیا کے پیچھے قرآن کو پیچھے ڈال دی پسے کچھ ڈال دی ہم نے دنیا کے پیچھے روٹی کے پیچھے ہم نے قرآن کو پسے کچھ ڈال دی ہم قرآن سے دور ہیں قرآن کے اندر دنیا کی ہر چیز کا حل موجود ہے حضور نے قرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو میرے قرآن کو سینے سے لگا لیں ہم نے کہاں سے لگانا تھا انہوں نے سرگوڑا کے اندر قرآن کو نعوذ بلہ دوسرے سفارے کو آگ لگا کر مسجد دروازے پہ لٹکا دیا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو ہم تمہارا قرآن جلا رہے ہیں کوئی بولا نہ آئی جی بولا نہ جسٹس بولا نہ کوئی وہاں تحانے دار گیا وہ اوروں کے مولویات جو ایسے چو کا فون آئے اور ٹانگیں کا اپنی ہیں اللہ رسول کا فضل ہے لبیک والوں کا فون سٹو کو جائے تو اس کی ٹانگیں کاب نہیں ہیں یہ ہاں یہ پاور ہماری نہیں ہے طاقت ہماری نہیں ہے یہ امیر المجاہدین اللہ مخادم السیندی کے اخلاص کی برکت ہے اور اسلام کی پاور ہے دین کی طاقت ہے ہم اسلام کی پاور ابھی تو ہمارے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے امینے نہیں ہے ایم پی اے نہیں ہے اور پورا پاکستان کیا پورا کفر انٹر بتاؤ ساڑے ایمینے پہنچ گئے طاقت بھی آگئی رب نے دینی ہے کوئی بندہ بھی نہ آیا یہ بلکل ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہمیں رب بندوں پر بھروس ہے ہمیں بالٹی پر بھروس ہے ہمیں طاقتوار اداروں پر بھروس ہے یا ہمیں امریکہ پر بھروس ہے ہمارا بھروسہ رب پر ہے یہ بھروسہ رب پر ہے اور یہ بھروسہ ہمارے لئے کافی ہے بس اسی بھروسے پر آئیں گے اور لٹا کر آئیں گے ان ظالموں کو انشاءاللہ ہمیں کیا بات کیا بات کیا بات ہم ہم شریف ضرور ہیں شریفوں کے لئے جیٹا کوئی بدماش ہے ہوتے نہ لوگڑے ہیں ہنسی سانو بدماشا نو سانو بدماشا نو ساڑے آقا و مولا ابو جہل نو لمح پا کے دس گئنے انہیں لمح بھی پانا ہے کوئی بدماشی کرے ہوتو پانو اینج لمح پانا ہے شہبہ بدماشی کرے انہوں اینج پانا ہے ساڑے وڈیاں نے بھی سانو دس سے آئے بدر اچکہ میں لمح پایا عود اچکہ میں لمح پایا خندق اج عمر بن عبدالدن مولا علی نے کیونے لمح پایا ہمیں ہمارے پڑے بتا گئے ہیں ہر چیز بتا گئے ہیں یہ کوئی مسلم جبی مولوی شریف ہے نے کچھ نہیں جانا دے انہوں نے باتا گیا ویسے چھپا ہاں ویسے چھپا تمہاری ریپورٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں نہیں دوہزار بیس میں تمہاری ریپورٹ تھی اللہ مخادہ مسیندوی نبور اللہ مرکدہو کے جنازے پہ تمہاری ریپورٹ کے مطابق ہماری نہیں ہم لا تعداد مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں جو آئے تھے اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی آئے تھے علم الدین کے جنازے پہ سرکار آئے تھے تو امیر المجاہدین کے جنازے پہ نہیں آئے ہوں گے داتا صاحب نہیں آئے ہوں گے بابا صاحب نہیں آئے ہوں گے خاجہ صاحب نہیں آئے ہوں گے یہ تو وہ تھے جن کو ہم نے دیکھا وہ بھی تو تھے جن کو نہیں دیکھ سکتے کروڑ کوئی کہتے ہیں تین کروڑ کوئی کہتے ہیں پونے تین کروڑ کوئی کہتے ہیں پونے دو کروڑ کوئی کہتے ہیں دو کروڑ یہ میڈیا ہماری نہیں ہم لا تعداد مانتے ہیں میں اپنی تعداد کی بات نہیں کر رہا میں میڈیا کی بتا رہا ہوں کہتے ہیں دریانہ بھی رکھ لینا تو دو کروڑ تو بنتا ہے میڈیا کی ریپورٹوں کے مطابق کتنا ہر گھر میں کتنے فرد ہوتے ہیں کم از کم پانچ تو ہوتے ہے نا پانچ دن دن آدھے پانچی کر لو دونوں پانچ نال ضرب دیو دس کروڑ ہم بڑے سخی لوگ ہیں آٹھ کروڑ ایجنسیوں کو اور میڈیا والوں کو ماف کیا اے پتر اگڑے الیکشن ہے تسیسا نو دو کروڑ ووٹ نہ دیتا دے پاس اتنوں لمحے ہیں تسی کیا ہے اسی نہیں کیا تم نے کہا ہے ہم پولنگ ایجنٹ بھی تیار کر رہے ہیں پولنگ کہ باہر پانچنے والی ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں اور دنڈے والی ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں ہاں جو کوئی بدماشی کرے گا اس کو لٹا کر اپنا حق بھی لیں گے انشاءاللہ کسی کے حق پر ہم داکہ نہیں مارتے ہمیں شوق ہی نہیں ہیں ہم بیسے اصول پسند لوگ ہیں کسی کے حق پر داکہ نہیں لیکن جو ہمارے حق پر داکہ ڈالے گا انشاءاللہ اس وقت پتہ لگے گا وہ جتنا مرضی کوئی طاقتورہ آ جائے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دو اگر یہ ہماری مدد کریں گے دین کی مدد کریں گے اللہ کہتا ہے میں ان کی خود مدد کروں گا ساری دنیا بھی چلی جائے ہمارا کسی کے اوپر بروسہ نہیں ہمارا رب پر بروسہ اللہ فرشتے بیج کر میں ووٹ پڑوا دے گا ہم مخلص رہے ہم امیر المجاہدین علامہ خادم سیندگی کی راستے پر کھڑے رہے ہم ان کے راستے پر اخلاص کتا دے گا کھڑے رہے ڈیڈو اسی دو نمبری نہ کی تھی اس راستے پر جس راستے پر امیر المجاہدین چل کر گئے اس راستے پر کھڑے رہے ہمارا رب پر مکمل بروسہ ہے کوئی ووٹ دینے نہ بھی آیا اللہ فرشتے بھیج کر ہماری مدد کر دے گا کسی کو بروسہ ہوگا ان اداروں پر کسی کو بروسہ ہوگا ان طاقتوروں پر ہمارا بروسہ رب پر ہے اگر یہ چاہیں کسی کو لاسکتے ہیں تو جس کو رب چاہے گا وہ نہیں آسکتے ہیں کہتے ہیں لبائک والے کیسے آئیں گے مولوی کیسے آئیں گے مہنگی جی میں یوتھی اگین پتہ ہی نہیں لگیا پتہ ہی نہیں لگیا جناب سارے گئے ایک منٹ ہی نہیں لگیا واللہ یہ رب کی خفیہ تدویر ہے نا بابا جی نے جو کہا تھا یا اللہ کلیاں کلیاں کر کے ظلیل کریں بالکل آپ اللہ پر بروسہ رکھیں ابھی عید ملاد و نبی مہینہ شروع ہوئے نا بڑے بڑے چوکوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں مولویوں کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ بڑے بڑے پیروں کی نمو سے رسالت کے غداروں کے ساتھ عید ملاد و نبی یار کوئی اپنی ماں کے ساتھ گستاک اپنی ماں کے گستاک کے ساتھ کی فلیکس لگواتا ہے کہ اس نے میری ماں کو گالی دیا چوک میں اس کے ساتھ تصویر لگوا کوئی سے باپ کے گستاک کے دکان سے صدا لینے جاتا ہے یار جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے غدار ہیں نامو سے رسالت کے غدار ہیں ان کے ساتھ چوکوں پر تصویریں پھر کس مو سے عید ملاد و نبی ہم منا رہے ہیں کس مو سے ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو جانتے ہیں آپ ہم کو کون کون جانتا ہے سبحان اللہ تھوڑے اتاو اللہ عیسیٰ خیلوی نو سارے جانتے ہیں عبرال الحق نو سارے جانتے ہیں شان نو سارے جانتے ہیں کنجروں اور کنجریوں کا ساروں کو پتا ہوگا اور رسول اللہ کے غلاموں کا پوچھ لیں وہ نہیں ہمیں پتا ہی نہیں سلاہو دینیو بھی کون تھا ہمیں پتا ہی نہیں محمود غزنوی کون تھا ہمیں پتا ہی نہیں احمد شاہدالی کون تھا یوسف بن تاشفین کون تھا تارک بن زیاد کون تھا ٹیپو سلطان کون تھا محمود غزنوی کون تھا یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہم بس بلہ آیا شیر آیا تیر آیا قاف آیا اور یہ مولویوں کا کام کیا سات سے اسلام میں کیا سات سے بھی تُو نے اسلام پڑا کون سا ہے تم ہمیں بھی بتا تُو نے کون سا اسلام پڑا ہمیں بتاؤ بھی کون سا اسلام میں اسلام میں سیاست نہیں ہے ہمارے آقا اللہ نے تو کی ہے اللہ نے میں نہیں کہا رہا جی یہ پاکستان کا وزیراعظم بڑھا ہے نا نمہ وہ جو مرزائیوں کے حقوق دل آنے چلا ہے کہہ دری شریعت محمدیوں جو مرزائیوں کے حقوق ہیں کمینے حضور کی شریعت میں مرزائیوں کا وہی آقا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے جنگ ایمامہ میں کیا مرزائیوں کو یہ ہے کہ انہوں دے سیر وٹ دے ہو اور دے گال ہی نہیں ہے مرزائیوں کو دے یہ آقا ہے تو کوئی بات ہے ہی نہیں تم کوئنے تو قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت اعجاد علامہ اکبال کہتا ہے ہم قرآن کو تعویل ہی نکال کر نعوذ باللہ نئی نئی شریعت اعجاد کر رہے ہو نئی نئی دین بیان کر رہے ہو نئی نئی دین کے تشریعات بیان کر رہے ہو اپنی مرزی کے مطابق دین وہ یہ جو ہمارے آقا دے کر گئے حضور چمکتا ہوا دین دے کر گئے ہمارے بابا جی اس دن پر چل کر گئے چلنا بھی اس طرح ہے اس لئے ہمیں دوسرے دائیں بائیں تیسرے چوتھے پانچویں چھڑے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری آنکھیں حضور کے فرمان پر بند ہیں اور امیر المجاہدین پر بند ہیں ہم اسی راستے پر کرنا ہے تسیہ بڑے پیر دے پفدار ہو دے اسی گھنے کچھے ہیں جو تاڑے نہ لے دال جائیے الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزوی نے اتنا ضرور تیار کیا ہے لبیق والوں کو لبیق والوں کے سامنے کوئی گستاق بات بھی نہیں کرتا نہ صحابہ کا گستاق نہ اہلِ بیعت کا گستاق نہ کوئی پاکانِ عمد کا گستاق نہ ہی رسول اللہ کی عزت و ناموس اور خطمِ نبوت کا کوئی گستاق ہمارے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتا ان کو بتا ہے اے لبیق علیہ انہیں دے سامنے گال کی تھی نہ بچھا دیں عقیدہ ہے نا اتنا اللہ نے اللہ نے امیر المجاہدین کے صدقے اتنا مضبوط بنایا نا ہمیں تبیر آپ لوگ کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات سنا رہا تھا یہ امام الفقہ ہیں امام المحدثین ہیں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں کس کے امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک اور ایک سال آپ جہاج کرتے تھے ایک سال اللہ کی عبادت کرتے تھے پید الحج کی ہوئے ہیں آپ نے پید الحج اور تاجدار تصوف کا لقب بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کو ملے تاجدار تصوف بھی ہیں تصوف کے تاجدار مجاہد بھی ہیں جنگ بھی لڑتا رہے ہیں تلوار بھی اٹھائیے حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا تفسیر روح و بیان میں ہمارے بڑھوں نے لکھا ہے بزرگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا ظاہری دنیا سے صرف لے گئے آپ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسی بزرگ نے کئی سالوں بعد خواب میں دیکھا انہیں پوچھا حضور کیا بنا آپ کا حضور آپ کا کیا بنا انہیں کہا چالیس سال اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے کتنے سال کن کو امام الفقہہ کو تاجدار تصوف کو امام بخاری کے استادوں کو متقی بھی پرہیزگار بھی عالم بھی مجاہد بھی اور کہا دیں چالیس سال اللہ نے جنت میں داخل نہیں ہونے لیا انہیں کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے متقی اتنے بڑے پرہیزگار اتنے بڑے صوفی اتنے بڑے فقیر درویش ویسے وہ درویش ہے ہی نہیں جس کو وقت کے فتنوں کا پتہ نہ ہوگا وہ بھی سمجھے بھی میں درویش ہیں درویش تھے بھی بابا جس جنہیں اس دنیا کے اس پا کہنا کیا بات کیا بات کیا بات ان کو اس دور کے ہر فتنے کا پتہ تھا یہ جو آپ ہاتھ نہیں اتھا رہے ایجنسیوں کے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہو اس ساڑھی پہنچی ہوئی ہے انہوں کو لیڈی بار بار کرنا دیکھئے لوڑا ہاں حضور واسطہ دہا حضر امامینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اشارت فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے آقوں مولا تشریف لائے نے زہری دنیا میں حضور نے پہلے دن یاد سجدہ کیا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں میں نے کان لگائے امامینہ فرماتے ہیں تو میرا لال سجدے میں کہہ رہا تھا رب بھی حبلی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت حضور میراج کی رات رب کے سامنے بیٹھیں رب کا دیدار ہو رہے حضور رب کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے مولا علی فرماتے ہیں حضور کا جسم مبارک میں قبر میں اتارنے لگا تو حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی حضور کے لب آئے مبارک ہن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے کان لگایا جب کان لگایا تو حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت حضور تو کہیں بھی ہمیں نہیں بھولے اور آج ہم صرف حضور کے لئے لبائی 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 یا رسول اللہ انہوں نے کہا حضور آپ کو کیوں روکے رکھا وجہ کیا بنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو بات کی نا یہ ہر اس بندے کے لئے جو مرزائیوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے غطہ خان رسول کے ساتھ ان کی یاری ہیں مرزائیوں کو بہن بھائیوں کو کہنے والوں کے ساتھ اس کے تعلق ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے جو کہتے ہیں مرزائی میرے بہن بھائی ہیں نواز شریف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زرداری کے ساتھ ان ڈاگوں بدماجوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو بات کی نا اتنے بڑے عالم اتنے بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا راستے میں غصتاق رسول کھڑا تھا جاتے ہوئے غلطی سے میری محبت والی نگاہ اس غصتاق پر پڑ گئی جاتے ہوئے غلطی سے جان بور کرنے ڈالی غلطی سے میری نگاہ پڑ گئی اور غصتاق پر اللہ مجھ سے نراز ہو گیا عبداللہ تُو نے میرے محبوب کے غصتاق پر محبت والی نگاہ ڈالی کیوں چالیس سال اللہ نے مجھے جنت میں داخلیوں نے دیا بتاؤ جن کا مرزئیوں کے ساتھ اٹھونا بیٹھنا ہو پاکستان میں مرزئیوں کے گند خانے بن رہے ہوں کہتے ہیں کدھر ہیں لبائک آلے میں آگے جاہاں مرزئیوں کے پوچھ پورے کہ پاکستانی لبائک آلے ہیں انہیں دی ٹینڈ کر کے رکھ لیتی ہے ہاں ہاں الحمدللہ ہر دین دشمن کے سامنے لبائک والے کھڑے ہیں اور دوسری ساڑے مقابلے دے ہی نہیں ہو یو تھی ہو قوم دیکھنڈی دے شتیرہ نالچپے ایک دن دوسری دو دن جیل کارڈے نہیں سکے ایک ایک بیان نہیں ہے وہ دی گھر علی کہن دی ہے اس کو سہولتیں نہیں مل رہی دوریہ کہن دی ہے جو وہ بڑے آرام سے ہے ایک وکیل کہن دی ہے جی وہ باہر اس کی باتیں باہر نہیں لاتے ایک کہن دی ہے جی انہوں کو روٹی سہی نہیں مل رہی انہوں نے کھانٹ بھی سہی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ہمارا کسی سے اگر ذات اختلاف ہے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں عمران خان نواز شریف درداری پرویز علیہ کسی بھی سیاستدان سے اگر ذات اختلاف ہے اللہ ہمیں موت دے دے یہیں دے دے ہمارا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے ہماری دشمنی اللہ رسول کی وجہ سے ہے پہلا کلمہ جن کو نہ پڑھنا آئے جن کو بسم اللہ نہ پڑھنی آئے شباز شریف کیا وہاں ہمیں متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے دیکھ کر اس نے قرآن کے آیت پڑھی کلی آئی بادی اللہ ذینا سے رفو علان فسیم لا تقنت امی رحمت اللہ نو غلطیاں ہی ہیں اس آیت میں نو غلطیاں دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آیا بسم اللہ زرداری کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آئی کہتا بسم اللہ الرحیم کلی اللہ ان کو نہیں آتی پہلا کلمہ نواجی نے کہتا ہے عمران خان نے کشمیر کے جلسے میں پہلا کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ پہلا کلمہ جن کو نہیں آتا وہ قوم کو بتائیں گے کہ رسول اللہ حضرت خالد بن والید نے کیسے تلوار اٹھائی تھی وہ وہ قوم کو بتائیں گے ستیق اکبر نے کیسے حکومت کی تھی فاروق اعظم نے کیسے کی تھی مولا علی نے کیسے کی تھی عثمان غنی نے کیسے کی تھی صلاحہ دین ایوبی نے کیسے کی تھی حضرت امام شامل نے کیسے کی تھی امام ربانی نے کیسے ظالموں سے ٹکر لی تھی وہ تو نہیں بتا سکتے جنہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ پینگے مانیوں ان سے محبتوں کے اظہار کیوں ان کے ساتھ لگاؤ لگائی کرنے ہوں انہوں نے باتیں انہیں کی کرنی ہیں جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گھاتا ہے ہم جن کا کھا رہے ہیں گی تو نہیں کہ گھا رہے ہیں پاکستان کے لیے آرمی چیزہ کہتے ہیں جی کراچی میں گئے ہیں پچاس تاجوں سے مل کر آئے ہیں جی اب پاکستان کی معیشہ ٹھیک ہوگی میں آگے دنوں پجاہ ہزار نالوی مہر رہو معیشہ ٹھیک نہیں ہونی جب تک سود ختم نہیں کرو گے تیئیس بھی ست سود پاکستان میں ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جو سود کا ایک دن ہم کھاتا ہے اس بندے سے بھی گھتا ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرے سود کھانے تیئیس بھی ست سود پاکستان میں ہے تو اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی کیسے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے غربت کیسے ختم ہوگی لوگوں کے گھر روٹی روزی کیسے پوری ہوگی برکتیں کیسے آئیں گی جب ہے یہاں سود ہیں ہی حرام خوریاں اوپر سے لیکن ہی کہنے سارے ہیں ہی حرام خور تو کیسے ٹھیک ہوگی ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب وہاں کراچی کے تاجروں سے نہیں گمبر خضرہ والے سے جا کر ملو ہم بتاتے ہیں میرے کریم سے گر قتلہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں اللہ رہے کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے حضور کے دامن کو چھوڑ کر حضور کا راستہ چھوڑ کر آپ جتنی مرضی جدر مرضی بھاگ لیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب محمد اربی کا دین تخت پر آئے گا دین آیا دین آیا دین آیا آئے گا دین تخت پر آئے گا آئے گا انشاءاللہ ہم لائیں گے ہم لائیں گے انشاءاللہ ہم کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہونا وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے ہم پاکستان کے ہر بیورو کریٹ ہر ایم پی اے ہر ایم ملنے ہر ایس اے چو ہر ڈی پی او ڈی سی او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرے ہیں زور ہمارے نہیں طاقت ہماری نہیں ہے ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں لبائک یا رسول اللہ ہم صرف یہ نہیں کہتے سرکار کی آمن مرحبہ دندار کی آمن مرحبہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں محی کی آمن مرحبہ نبی القتال کی آمن مرحبہ نبی المحرد کی آمن مرحبہ نبی السیف کی آمن مرحبہ نبی الملحمہ کی آمن مرحبہ حضور نے فرمایا آنا نبی القتال میں کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی ہوں حضور نے فرمایا آنا نبی المحرد میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرنے والا نبی ہوں آنا نبی المحی میں کفر کو مٹانے والا نبی ہوں کاروں کو بٹھایا ہوا ہے ایک چوڑے کو کوئی کڑے سارے کھڑے نہیں ہوئے کوئے کڑان کے لیے کھڑا بیس بیس لاکھ روپیہ جا کر دیا اس وزیر آزم نے عیسائیوں کو جڑا والا میں کس لی ہے کہ تم نے ہمارے قرآن کو جلایا اس لیے بیس لاکھ کس لی ہے کہ تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے اس لیے نہیں تو چالیس بندے تو ویسے بس میں بھی آگ لگی ہے مر گئے ہیں ان کو کون دینے گی ہے پیسے نباب شاہ کے لیے مر گئے ہیں کئی قریب روزانہ پلوں کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دینے جاتے تم پیسے دنیا کو تم بتا رہے ہو کہ ہم تمہارے وفاد آ رہے ہیں ہم حضور کے وفاد ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ظلم کی رات ختم ہونے واری ہے حضور کے دین کے ساتھ سویرہ ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ کوئی مرسند یہ کبھی ہے یہ کوئی لبیق والے یہ نہیں آئیں گے یہ کوئی ہمارا بھروزانہ پر ہے اور ہم آئیں گے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ آپ بھی میند دنیا دار کمینے ہیں زندہ پاکستان کے وزیر آزم نے حلب لیا اس سے پہلے ایک علامہ قاری صاحب نے قرآن کے عید پڑھی وعد اللہ اللہ لذین آمن و منکم معامل الصالحات لے استخلیف انہوں فی الاردی کا مستخلف اللہ لذین من قبل میں کہا ہمارا پوری قوم وہ ترجمہ بھی سون لیا یہ دے سون دے بھی نہیں یہ دے کی پتہ نہیں نہیں سرے وہ دی تقریری سونی ہونے قرآن دے نہیں سننا ہونے اس نے قرآن کی عید جو پڑی ہے وہ سیاسی آئے اور ترجمہ بھی اس نے سیاسی کیا کینن مول بھی سیاسی ہے اس نے کہا یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا بات ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے امران خان تھا کوئی کم جگہ ہے نواز شریف تھا کوئی ہے کم چار سال ہو گئے ہیں دوائی لینڈ کے ہوا پس نہیں آیا انہیں جسٹرز نے کہا اس نے کہا اس کا کیس پھر سے شروع ہوگا انہیں کہا ہمارا بھی علاج پھر سے شروع ہوگا زرداری ڈاکو اس نے کوئی اچھا کام ہے خرشیر شاہ میٹر چور تھا وزیر لگا ہوئے پاکستان کے پڑے لکھے نوجوان پی ایٹی ڈی ایم فیل کون کون سی بی ایسی ایگری کلچر حکمہ میں ایک ماہر معاشیات بیچارے کوئی ریڈی لگا کے کھڑا ہے کوئی برگر کوئی کپڑوں کی دکان کوئی کاروبار کوئی کیا اور جیلی ڈگریاں لے کر وزیر اعلی عثمان بزدار میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور وزیر اعلی بن گیا اٹھائیس لاکھ لڑکا گیا ہے دو ہزار بائیس میں باہر کمانے کے لئے اب تک بیس لاکھ جا چکا ہے دو ہزار تئیس میں روزانہ کی بنیاد پر چالیس ہزار پاس بورٹ بن رہے ہیں جو کہ پانچ ہزار بنتے تھے پاکستان میں اب روزانہ پینتی سے چالیس ہزار پاس بورٹ بن رہے ہیں اس لیے بنایا تھا پاکستان کے یہ ساڑھے ستارہ ارب ڈالر سلانہ پاکستان کا شرافیہ کھاتا ہے ساڑھے ستارہ ارب ڈالر کربورٹے بنتے ہیں ایک سال میں آئی ٹی پنجاب کی ایاشی کے لئے ساڑھے ستارہ ارب ہی جاتا ہے وزیراعظم کی ایاشی کے لئے آئی ٹی پنجاب کی ایاشی کے لئے ڈی پیو ڈی سی او کی ایاشی کے لئے یہ ہیں سالے زانی شرابی آولپور کے ڈی پیو کی بات ہے مجھے ایک بندے نے بتایا وہاں ٹھیکے داری کرتا تھا اس کے ہاؤس میں ڈی پیو ہاؤس میں اس نے کہا کہ میں یہاں روزانہ جاتا ہوں روزانہ جا کر دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ زنا کرتے ہیں روزانہ نہیں زنیدی لڑکی آتی ہے اور وہ بھی ہمیں بیٹھ کر منبر پر کہتا ہے مولوی ہم آشکے رسول ہیں تمہیں امن کی بات کرنی چاہیے محبت کی بات کرنی چاہیے ہاندھے پاکستان کے نہیں ہیں سب قوری قوم کو پتہ ہے یہ سارے زانی ہیں شرابی ہیں بس نعرے لگاتے ہیں حسینیت کے کھڑے یزیدیوں کے یزیدی سے بھی بڑے یزید ہیں یہ تو یزید تو قرآن کا حافظ تھا ان کو تو دیکھ کر بھی نہیں آتا یہ بڑے یزید ہوئے یزید تو سر پہ پگڑی پہنتا تھا انہوں نے مدینہ بھی جا کے کبھی ٹوپی نہیں پہنی یہ تو بڑے یزید ہیں یزید تو جمعہ کے خطبے بھی دیتا تھا کبھی کبھی امامت بھی کراتا تھا یہ تو عید مازمی نہیں پڑھ سکتے دیکھتے ہیں تھا دیکھتے ہیں حسین نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آج ہم ان سب کو ادھر نعرے لگائیں حسینیت کے ادھر نعرے لگائیں جناب حمدی حقنا میں حسین کے غلام ہیں یزید مردہ باد ہے اور ادھر کھڑے پھر یزیدیوں کے ساتھ دیں اسے بڑا تو جھوٹ ہی نہیں ہے کائنات میں یہ تو منعبت ہے ہوتا حضور کا غلام اور سیچوں کا فون آئے اور کامنے لگ جائے ایجنسیوں کا فون ہے اور کامنے یہ تو نہیں ہو سکتا محمد عربی غلام کو یہ دنیا بھی سامنے آ جائے وہ چاہے ویلچیر بھی بیٹھا ہو علامہ اقبال کہتا ہے جس سے جگر لالہ سے کھنڈا کو وشبنم دریاؤں کے دن جس سے دہل جائیں وہ توفان اقبال کہتا ہے حضور کا غلام جب کفر کو ایسے للکارتا ہے بے بات بھی ہے ناک شاہر نے بڑی خوص صورت بات کیا ہے وہ کہتا ہے یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہو وہ کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں کہ حق بات ہو اور لہجے میں للکار ہی نہ ہو کفر کو درے ہی نہ ایک امیر المجاہدین اللہ مخادم حضور کا غلام کھڑا ہوا پوری دنیا ہی لی اگر آپ اور میں ان کے راستے پر اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا کون سی بات بابا جی کی پوری نہیں ہوئی ہر بات پوری ہوئی ہر بات انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں دین آ کر رہے گا دین نے آنا ہے وہ بھی تو اسی زبان سے نکلا ہے اس نے آنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ نے کرم فرمانا ہے انشاءاللہ ہم نے کشمیر جانا ہے انشاءاللہ بیعت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ امریکہ کو لٹکانا ہے انشاءاللہ ہماری سوچ بڑی ہے چھوٹی سوچ نہیں ہے جو جتنا سوچتا ہے اللہ اتنا دیتا ہے حرون برمہ مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے اب کوئی جو دعا کرے یا اللہ میں نے مسٹر کلونی دی ایک مسجد ہی دے دے تیرا آپ نے اتھے ہی رکھنا ہے ساری زندگیوں نے ٹوٹیاں قدییں کھوڑ لیں قدیوں نے دروازے لبا لیں قدی کلین لبا لیں قدیوں نے ٹٹا پٹوا لیں قدی کی وہ کہے بھی یا اللہ مجھ سے پورے لہور میں کام لے تیرا آپ نے پورے لہورے جلین ہے جو جتنی بڑی سوچ جاتا ہے مصر میں تھا نا مصر میں ایک مصری اس نے بنایا ایک بہت بڑا ممبر خوبصورت بڑا کر کے نا بڑا خوبصورت ممبر بنایا اب اس نے وہ اپنی دگان پر رکھ دیا فرنٹ پر جو بندہ ہے وہ پوچھے ہوئے یار یہ ممبر کتنے کا ہے یہ ممبر کتنے کا ہے یہ ممبر کتنے کا ہے اس نے کہا یہ میں نے بیچنے کے لئے نہیں رکھا اس نے کہا پھر کس لئے رکھا ہے اس نے کہا جو بندہ بیت المقدس ازاد کروائے گا یہ ممبر اس کو دوں گا یہ اس پر بیٹھ کر خطبہ دے گا اب سوچ تھی نا اب جس کی سوچ ہو یا اللہ مجھے بیٹا دے بڑا ہوگا امریکہ بھیجوں گا انگریز کے کتنے لائے گا لیٹلین صاف کرے گا ڈالر کمائے گا یہاں آخر بڑی کوٹی بنا لے گا رب نے وہی کرنے آپ جو دعا کریں یا اللہ ہمیں صلاح و دین ایوبی کا بارج دے رب نے دینے وہ مالک ہے دینے والا تو وہ ہے دعا کریں یا اللہ محمد بن قاسم کا بارج دے تو رب دے گا وہ تو مالک ہے وہ آپ کو روٹی دیتا ہے تو یہ نہیں دے گا وہ آپ کے کاروبار کہنے مولیوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو ایجنسیاں ایجنسیوں کی اوقات ہے ہمیں پیسے دیں ان کی حیثیت ہے ہمیں پیسے دیں جو امریکہ کے حال میں ایسے کر کے کھڑے ہیں جو رسیہ کے آگئے ایسے کر کے کھڑے ہیں دوبائی اور سویدیہ پوری دنیا کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہیں وہ ان کو دیں گے جب عمد خضراء والے کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہیں وہ ہمیں دیں گے ان کی منگت کھولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینہ دان محمد جڑاک سبھالی جڑے خود منگ دینوں مولیوں نے پیسے دیں یعنی مولیوں کے پاس پیسہ ان کے پاس گاڑی کہاں سے ان کے پاس کبڑے کہاں سے ان کی کوٹیاں کہاں چاہیے میں کہوے کمینے یہاں تیرہ پنج لکھالا پلاڈ ویر سال بعد پجاہ لگ دا ہو سکتا ہے مولیوں نے نہیں ہو سکتا میرے بچی دس سال پہلے میرے والے سار نے دس سال پہلے آٹھ لاکھ کا پلاڈ لی اب وہ ستر لاکھ ہے اور میں جو ویٹ کے کوئی شہر لیلہ ماتھ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہم کو تیرے پیر مانگ مانگ کے ساری دنیا کے نکتہ کیتا ہے تو تو کی سمجھتے ہیں سانو حضور بھی نہیں دینگے بابا فریق گنج شکر نو مسلطل شکر لاب جاندی سانو نہیں لب لے گی سید خلیل احمد قادری ابو الاسنات محمد احمد قادری ابو البرکات جو حضور داتا صاحب کے پاس علام بلما رہے ہیں وہ سید صاحب ناموسر عصالت ختم نبوت کے لئے جیل میں گئے اور جیل میں آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی تفسیر الحسنات اب حضور داتا صاحب کے بار آپ جائیں نہیں اس سائر سے بار سے تو ان کے داتا صاحب سے پہلے پہلے سامنے سید صاحب کی قبر ہے جو انہیں ختم نبوت کے پہلے جیل کاٹی اور وہیں اندر شہید کی ہوئے آپ اور آپ نے قرآن کی تفسیر بھی اندر لکھی آپ کے بیٹے سید خلیل احمد قادری نبور اللہ مر قدہو ختم نبوت کے لئے جیل میں گئے انہیں سامپ اور بچو چھوڑ دی جب سامپ اور بچو ہے تو سید صاحب انگر گوئے جان دے انہیں میں کونہ وہ سامپ اور بچو بھی ایک نکر میں لگتے بیٹے ہیں جناب جن کا نام آپ لینے یہ ہم بھی جانتے ہیں دریندے بھی جو حضور کو جانتے ہیں حضور کے غلام بھولے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھولے بیٹھے ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں ہفتہ مجھے انہوں نے روٹی نہیں دی کتنا کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ یار صحیح خلیل احمد باہر ہوتا تو بریانی بھی ہوتی ہلوے بھی ہوتے ختم پڑتا یہاں آگیا جیل میں تو روٹی بھی نہیں میری کہتے ہیں ایسے صرف خیال آیا شیطان کی طرح سے آیا کہتے ہیں فوراں ہی میں نے سوچا کہ خلیل خلیل احمد قادری حسین نے کربلاں میں سر دے دیا تو روٹی کے پیچھے رو رہا کہتے ہیں بس میں نے کہا میرا سب کچھ کچھ یہ سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں بس کتنا سوچنے کی دیر تھی ایسے ہی جیل میں کسی نے نورانی ہاتھ آگے کیے بریانی بھی دے دے فروٹ بھی آگئے تو تسیل سے اندر کر دی تا اندر بھی حلوہ بند نہیں ہونا اندر بھی آ جانا ہے ساڑھا حلوہ وہ تیل بریانی مالکہ بھیجی ہے میں ایک دن پر رمضان شریف پہ بیٹھا جیل میں تو میں نے کہا بھی چاولوں کا چاہتے ہیں میں کہا کچھ بریانی ساڑھے کوری وہاں ایک بیرک میں کسی سے باہر سے بریانی ہے اس نے ساری بھیجوائی ہمیں جو نے کہا ہے اتنی سی بات ہے ہم کھڑے ہوں حضور کے دین کے لئے صرف کھڑا ہونے ہیں مالک مدد فرماتے ہیں اللہ رسول پر بھروسہ رکھیں اللہ رسول مدد فرماتے ہیں اور وہ فرمائے گا انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں اسلام پڑھائیں دین کی طرف اپس ہیں وہ نہ مستری نے جب رکھا نہ ایک بندہ آیا دو آیا مہینہ گزرا مہینے بعد کوئی ایک بچہ آیا اپنے بزرگ کے ساتھ بزرگ آیا اس نے آ کر پوچھا اس نے کہا یہ ممبر کتنے کا ہے اس نے کہا یہ بیچنے کے لئے نہیں رکھا یہ میں نے رکھا ہے کہ جو بندہ بیت المقدس ازاد کروائے گا یہ ممبر اس کو دوں گا وہ اس پر بیٹھ کر خطوہ دے گا اب وہ بزرگوں نے تو سن لیا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے اس مستری کا ہاتھ پکڑ لیا انہیں کہا چاچا دعا کر اللہ مجھے ہمت دے میں بیت المقدس ازاد کروائے گا اور یہ ممبر تجھ سے لے جاؤں اب سوچ اس بچمن میں سوچ لی تھی نا پھر جوان وعدہ دنیا نے اس کو صلاح و دین ایوبی کے نام سے جانا پھر اس نے بیت المقدس فتح کیا وہ اس بچمن میں سوچ تھی نا اللہ نے پھر دی ہماری سوچ ہے ہماری سوچ چھوٹی نہیں ہے نا ہماری سوچ ہے یا اللہ امریکانوں بھی ساڑھے ہتھ اٹھنگوائیں یا اللہ بیت المقدس میں ہمیں قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھنے کی توفیق دیں اب دے گا یا اللہ میں طاقت دیں گے ہم کشمیر کی بچیوں کے لئے میدان میں کھڑے ہوں اب جن سے قربانی کے بغیرے ممی ڈیڈی بچیوں نے ابو ابو ہمیں خون سے در لگتا ہے جانور سے کیوں بھئی حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو خود قربانی کا جانور زبا کرتے ہوئے خود ساتھ کھڑا کرو یہاں تک کہ اسے چھوڑی بھی بھرواو کٹواو بھی سہی کبھی موقع ہے تو میرے غشتاق کا سر اتار سکے کافر کی موت سے بھی یہ کوئی ہم نانا نہیں لگاتے یہ منصبہ نبیین فقتلو یا قرآن کا قانون ہے مَلْوْنِنَا اِنَ مَا سُكِفُ اُخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِلَا سُنَّتَ اللَّهِ اور اللہ کی سنت ہے غشتاق کا سر اتارنا ممداز قادرین نے اللہ کی سنت ادا کی ہے علم الدین نے اللہ کی سنت ادا کی ہے حضور جس پر بھی نگاہ فرما دیں وہ تو چمک جاتا ہے اس لئے آج آپ اٹھیں حضور کے دین کے ساتھ سڑیں اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیں یہ زلت اس لئے نہیں آئی کہ ہم جو ہمیں روٹی میری ہے یہ زلت اس لئے ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا ہم یہود و نصارہ کے پیچھے لگ گئے ہیں ہم ان کی تحذیب و تمدنی علامہ اقبال کہتا ہے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تحذیب اقبال کہتا ہے فرنگیوں کی تحذیب نظر کے لئے بھی فساد ہے اور دل کے لئے بھی فساد ہے آج ہم ان کے پیچھے لگے نہیں کھڑے سنائے کون اقبال کا یہ شعر غریب سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو جو ہم جوار اپنا ستارے ہیں ان کے نشے مند سے زیادہ قریب ہیں اقبال کہتا ہے وہ جو یورپ کو اپنا سمجھ رہے ہیں ان حضور کے غلاموں کے گھروں کے قریب تو چاند صورت بھی زیادہ قریب ہیں جو کہتے ہیں نہیں انڈیا چاندیں پہنچ گیا انہوں نے انڈیا دی بھئی انڈیا میں اگر ساڑھے آکھوں مولا چوتہ سو سال پہلے چاند تھلے لالے حضرت جانت کی گھل ہی نہیں کیتی اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے غرق کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمہارے لئے آلہ حضرت بریلوی نے سارے مولویوں کے بھی مو توڑ دیئے قائص حالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل ولایتِ کل حکومتِ کل آلہ حضرت بھی ایک کو سیاسی ان حکومتہ نگل نہ کر دیں مو نہیں توڑ دیا سب کے بھی کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے آلہ حضرت فرمائے امامت بھی حضور کے لئے سیادتیں بھی ساری حضور کے لئے امامتِ کل سیادتِ کل ولایتِ کل تاریخ بتا ہے کہ ہمارے بڑے کون تھے حضرت خالد بن ولی دس صحابہ کو لے کے چالیس ہزار کے لشکر میں گز گئے دس صحابہ کو لے گئے اور آپس میں دم بان دی ان کی گھوڑوں کی دم جو تھی وہ بان دی دس صحابہ نے چالیس ہزار کے لشکر کو شکست دی وہ کون سی پاور دی مولا علی نے ایک سو بیس فٹ لمبا ایک سو بیس فٹ چوڑا دروازہ تھا پتھر کا خیبر کا ایک سو بیس فٹ لمبا چالیس گز کا چالیس گز کا بناو تو ایک سو بیس فٹ بنتا ہے ایک گز میں تین ہوتے ہیں نا جی تین فٹ تین ایک سو بیس فٹ لمبا ایک سو بیس فٹ چوڑا یہ اس دروازے سے لے کے شہد اس سے بھی زیادہ ہوگا ایک سو بیس فٹ لمبا دروازہ اور چوڑا بھی اور پتھر کا دروازہ مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھال وہ بازو کے لیے بھی دم خم چاہیے جن سے قربانی کے موقع بھی ایک کٹا نہ سوالا جاتا وہ بھی کہیں ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں خالد بن ولید کے وارث فیض آباد والے ہیں ابو عبیدہ بن جرراح کے وارث وزیر آباد والے ہیں ہاں وہ جامعہ مسجد رحمت علی العالمین والے ہیں اس لئے آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اسلام پڑھائیں اپنے بچوں کو اسلام کی طرح واپس لائیں قرآن کی طرح واپس لائیں کچھ بھی نہیں ہونا حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ آپ زوردہ نعرہ لگائیں پتہ لگے حضور کے غلام تو جینا سمجھنا اگم ایڈ اگم وہ تو جینا سمجھنا بھی محچوب کر کے پولیس اللہ ویسے اپنا بندہ ہے ویسے وہ اور مولکیوں نے بھی ڈالا آوے پچھو پچھو ناظر ایسی ڈالا ویگ یہ اور تتے ہو جانے ہیں ایسی ڈالا ویگ اور تتے ہو جانے ہیں الحمدلہ اللہ موسیقی مجھے فون آیا بھاوالپور میں برگیڈیر سادہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں کیوں وہ جی بس کہتے ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں میں کہے کدھر ہمارے پاس میں کہے ملنا ہونے ہے دے پاس ہم ہیں وہ آ جائے ہمارے پاس میں کہے وہ ہمارے ٹیکس کھاتے ہیں ہم تو اس کے ٹیکس نہیں کھاتے نوکر تو وہ ہمارے ہیں ہم تو اس کے نوکر نہیں ہیں ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہاں میں نے کہا ملنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں ہوں ایک ہی ہے وہ ہاتھ کڑی لگا کر لے جاؤ اس کے علاوہ ہم چل کر نہیں آتے ہمارے قائد نے کہا ہے انہوں نے تجھے چاہ بھی نہیں دی اور الحمدللہ ہی انہوں نے چاہ بھی لائی ہے یہ ساڑھے بھی کانے ہیں ساڑھے گھا رہے ہیں انہوں نے بریانی بھی کھوا کے بھی یہ ہور مولوی ہوں گے جنہوں نے بریانی بھی کھوا دے ہوں گے سانو بابا دس گئے ہے حضور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وے چرنگین دے محمد ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالہ مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آس ہم ان کے مندتے ہیں اور انہیں کے رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے ہیں اس سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ڈالیں انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول کسی اور کا خوف نہیں آنا دیں یہ گردن اور رب کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا جھکانی اس کے آگیا خدا کی قسم آپ کھڑے ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتے جیڑے بڑے طاقتورن اوڑے بڑے دھار پو گئے نسی ٹھی ٹھی بیٹھے ہیں کہنے مولوین تانو پتہ ہے میں کہنے تانو بھی تانو بھی پتہ ہے تانو بھی ساڑا پتہ ہے تمہیں تانو بھی پتہ ہے تانو بھی پتہ تadedام میں چھو تو اسی ساڑھا دمو یہ کینی فیضہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں چار سو ہیں بتیس ہزار کی ایف سی کو لمح با دیتا ہے کہتے ہیں تھوڑے سے ہیں اللہ نے طاقت نہیں دی بھی یہ ہے پاور اسلام کی ہماری نہیں اپنے بلووتے پر بات نہیں کر رہا آپ امپیر میرے لشاہ صاحب فرماتے تھے مجھ کلے دے زور دے زور مار دی اسی یہ گلنہ تاہ کر رہے ہیں کہ گلد ہین دی ہے اسلام دی ہے طاقتہ نہ مالک ساڑھا رب ہے پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے بہاول بس میں یہی بات کر کے ختم ہمارے بہاول پور میں ایک مسئلہ بنا ہمارے بندے کو بندے نے مسجد لکھ کر دی ہمارے نائب امیر عزیلے کا ان کو کسی نے نہ وقت کر دی چودہ کنال کی مسجد اور مدرسہ غیر عباد تھا وہاں کوئی نماز نہ کوئی وہ ہمارے نائب امیر صاحب وہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دیا وہاں نماز شروع کر دی وہ ایستا ایستا جہاں ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا تھا ایک سو تیس بچے قرآن بھی پڑھنے لگے اور لبیک والوں کے جمعہ بھی شروع ہو گیا کام ہونا شروع ہو گیا اب اُدھر ہوتے ہیں نا سیاسی ٹٹو وہ ایچ ایئر مین ایم پی ایم این اے پھر اُن کے کچھ مولوی بھی ہوتے ہیں جو وہاں مدرسے بنا کر کرتے ہیں جن کو وہ چندہ دیتے ہیں اب وہ اُن کو پریشانی لگے چھ مہینے تو وہ پڑھاتے رہے چھ مہینے بعد اُن کو پریشانی لگے اب مدرسہ تو یہ فلانک ہے یہ فلانک ہے اُس نے کہا بھی ہمیں تو واقع کیا ہوا ہے ہمیں لکھا ہوا ہے ایسا کچھ وہ ایم پی اے کو بھی بلائے نمبردار کو بھی بلائے اُنہوں نے آ کر مدرسہ بند کر دیا اور مسجد کا بورٹ اتار دیا اب ہمارے بندے نے کہا بھی شاہ صاحب آپ آئیں ہم چلے گئے وہاں اب جب وہاں گئے تو وہ اُنہوں نے آگے عورتیں گھڑی کر دیا میں کہیے ایٹی ٹوان دے پتر دے پھر خود داؤ اُن کسی عورت دا چلو میں آگے کوئی نہیں میں آگے ایسے چو آگیا ایسے چو آگے انہیں بیکھے انہیں کہہ جی میں ڈی ایس بی صاحب کو بلا تو انہیں کہہ جی بابے آئی جی پنجاب بھی آئی جو سیل نہیں ہوئی یہ تے پر بیٹھ کے مسئلہ حل کرو اس یہ کہنے حل کرو دس ایسے چو آگئے ڈی پی اور ڈسک وہاں ایم پی اے اُن نے دیکھا ہے بھی ہوں اے ہیں مولوی بھی شہد ڈر جائے ہیں انہوں پتہ نہیں سی بھی بابا جی تھی تیار کر دیا انہیں انہیں نے ہمارے مولوی صاحب کو نائب امیر صاحب کہنے لگا یہ مولوی وہاں سے یہاں شرارت بازی کرنے آیا ہے میں کہو بدماشی کرنی ہے تو باہر نکل میں تیرے تو بڑا بدماش چل میں کہے اگر گل کرنی ہے اخلاق دے دیرے اے نسم جی کوئی اور مولوی ہیں مولوی ہیں نال اخلاق دے دیرے تیرے نال سے اخلاق دے گل کی تی ہے تو بدماشی کرنی ہے ہزار بندہ کٹھا کر میں دو ہزار کر لانگا تو دو ہزار کریں گا میں چار ہزار کر اگر نیند کال کرنی ہے اگر کار کرنی ہے بیہ کر دے پھر تمیز نال کال کر ڈی پیو کہنے ہیں یہ کون ہیں انہیں کہ یہ ہمارے ڈویزنل امیر ہیں کہنے جی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ اخلاق اتنی جی کہا لے کچھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے ہم نے پھر وہ مسجد بھی واپس لی وہ مسجد کھلوائی بھی سی وہاں جمعہ بھی ہو رہا ہے بچے بھی پڑھیں سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی اسی کو دلیر ہے اے بابا جی دی برکت ہے اے اگر سانو طاقت نہیں لی ہے اہل سنت میں دوبارہ کوئی دمخم ملے آتے اے بابا جی دی اخلاص دی برکت ہے ساڑھا کچھ نہیں ہے ایک فیصد حصہ بھی نہیں ہے اسی دے بابا جی دی محنت دا پھل کھا رہے ہیں تو سی یہی گل سمجھو آپ نے اپنے علاقے ہر گلی ہر زالن دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے دین دا کم کرو حضور دے دین دا پیغام دے ہو حضور دے دین جا کے دست ہو کے حضور دے دین پوری دنیا ہوتے غالے بوان وستے آیا مغلوب وستے نہیں آیا انشاءاللہ زور دار تسی نعرہ لانے پتلا کے حضور دے غلام میں نعرہ تقریب نہیں 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 یہ نہیں پھلا نہیں تو سی دے بابا جی دے لاکے دے ہو ساڑھے لاکے آلے چلنا بلا نعرہ لانے تو سی دے بابا جی دے داتا ساڑھی نگری دے ہو نعرہ ایسے لاؤ پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہو نعرہ ایک بندہ بھی لاوے تھے کافی ہوندہ ہے تو سی دے بابا سارے بیٹھے ہو نعرہ تقبیر نعرہ حسالت نعرہ تحتیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکہ کی آمد ماحی کی آمد محرد کی آمد نبی القطال کی آمد نبی السیف کی آمد نبی الملحمہ کی آمد تاجدار ختم نبوت لبیق لبیق لبائی 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 یار سوال لان